ہیلو دوستو دیوکا لولی بلوگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہے جنماز ٹیمی کا شب دن تو ہم کرنے جا رہے ہیں بھگمان شری کرشن جی کے درشن تو آب چلتے ہیں یہ دیکھو دوستو کتنا سندر نہ جا رہا ہے یہ دیکھو بہت مندر کیسے سزایا ہوا ہے بہت لائٹے ہیں ادھر اور یہ دیکھو کتنی لمبی کتار بھی لگی ہوئی ہے چلو ہم نوے تو بھگمان جی کے درشن تو کرنے ہی ہے نا یہ دیکھو میری فیملی یہ ہے دیوکا لولی کی فیملی اور پلیز سسکرائب کر دینا اور لائک بھی کر دینا اور اس کے بعد ہم پہنچے ہیں انکرشن جی کے درمار میں دیکھو ہماری جی لڈو گوپال جی یہ دیکھو کتنے سندر لگ رہے ہیں کتنا شنگار کیا ہوا ہے جائے جائے شری کرشن جائے شری کرشن اور یہ دیکھو کتنا ادھر رش ہے ہماری یہ ٹکا لگا رہے ہیں پنڈت جی اور یہ میرے کیوٹ بھائیہ کوئی بٹی کا لگا دیا اور اب میری میرے بٹی کا لگا دیا جائے شری کرشن موسیقی 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 ہم آ چکے ہیں دوسرے مندر میں یہ ہمارا ساتنانین والا مندر ہے اور آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے ہمیں ایک ہو شریرام جی کا تکہ لگایا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے میرا چھوٹا بھائی نہیں لگا رہا تھا اور پھر بھی انہوں نے لگا دیا اب یہ میری چھوٹی بین جا رہی ہے لگانے کے لیے اور یہ دیکھئے یہ اسے بھی لگا دیا اس تکے پر لکھا ہے شریرام اور شریرکشنا اور رادے رادے اور یہ میری چھوٹی بین لگوا رہی ہے ٹکہ اب میری باری آ چکی ہے میرے پہلے ماتھے پر لگوایا اور پھر میرے گال پر لیا انہوں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا یہاں پر لکھا ہے اور آج کرشن جی کا ہپی بردے ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا سجایا ہوا ہے اور یہ ہمارے کرشن جی اپنے جھولے میں بیٹھ کر جھولا جھول رہے ہیں تو یہ دیکھئے میرے ممہ جی جھولا جھول رہے ہیں اس کے بعد میری چھوٹی بین جا رہی ہے جھولنے کے لیے اور اس کے بعد میں جھولا رہی ہوں دیکھو نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں لڈو گپال جی لو دوستو آپ بھی درشن کیجئے یہ آج کرشن جا نمسٹ می ہے تو شری کرشن جی کے درشن کیجئے تو چلیے یہ ہے ماں بہشنو دیوی کا دربار دیکھو یہ کتنا سندر دربار سجایا ہوا ہے اور یہ بھگوان سبھی کے لولی کی فرینڈ بھی یہاں پہ مل گئی اسی کلاس میں پڑھتی ہے جائے شری بجرنگ بلی ہنمان کی جائے دوستو درشن کیجئے پربو کے درشن کیجئے بھگوان وشنو جی کے اور بھی بجرنگ بلی کے اور اس کے بعد ہم نے پرساد گرہن کیا یہ دیکھئی دوستو جائے شری کرشن رادے کرشن تو آج کے دن ہم نے بہت درشن کیے تو آج ہمارا یہی تک بلوک تھا تو بیٹھیں دوستو